پارٹی کی رکمیت کے اور پاکستان داری کے انصاف ومن ونگی پریزیڈنٹ ہونے کے حوالے سے اور پھر یہاں پر میرے کیس کے لیے تو میں تھوڑا کلیر کر دوں جب ریزرف سیٹس کے لیے کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پارٹی نومنیٹ کر سکتی ہے جب میں کینڈیڈیٹ بن جاؤں گی جب ہی ہمیں اگر سیٹے ایلوکیٹ کریں گے تو اس وقت مجھے اپنے فارم گوبارہ جمع کرانے پڑیں گے یہ پروسس ہے ساتھ مجھے پارٹی ایفیلییشن ایفیڈیوٹ بھی اس وقت بھی جمع کرانا پڑے گا تو جن کو ابھی سے تکلیف ہے اور بالخصوص ہماری الیکشن کمیشن کو جن کو پی ٹی آئی کے ٹائم پہ ہر چیز کا پرابلم ہو جاتا ہے جس کے نام کے ساتھ پی ٹی آئی لکھا وہ اس سے ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے اس کی وہ رکنیت کے لیے پہلے ہی اچھلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی کے ہیں تو یہ کسی اور جڑا نہیں ہو سکتی تو پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی آئی اور ایس آئی سی اب ایک ہی چیز ہے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ ایرین اببو جی کی جماعت زداری اببو کی جماعت اور بلاول بیبی کی جماعت ہے وہ دونوں کی الگ الگ چیرمن ہیں لیکن ذرا کوئی وہاں پر بھی نظر ڈالے کہ دونوں نے الیکشن کس جماعت سے لڑے ہیں نہ وہاں پر چیرمن تو فبکی کسی جاتی ہے نہ وہاں پر کچھ اور کہا جاتے ہیں ادھر تو زبان میں بھی بہا دب بہا ملاحظہ آ جاتے ہیں اور یہاں ہمارے نام لیتے ہوئے بھی ان کی زبانیں ڈگ مگاتی ہیں یہ جو مسٹر سک اندر ہیں ان سے بندہ پوچھے کہ آپ فرنچ میں وقالت پڑھتے رہے ہیں فرانس میں رہے ہیں آپ کمل شوزب کا نام دو ہزار اٹھارہ میں اسی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفائی کیا تھا ایز میمبر ناشنل اس آنلی اس کے علاوہ چھے دفعہ تو انہوں نے میرے پر کیسز کی ہیں اور اٹھارہ دفعہ کوئی میں نے ان پر کیسز کی ہے میرا نام ان کو بڑا ڈڈڈا سونا پتا ہے مسئلہ سارا یہ کہ پاکستان تحریکی انصاف کا کوئی بھی میمبر ہو انہوں نے ان کی فبکی کسنی ہوتی ہے حامد رضا صاحب کی بات کیوں جنہیں ایس آئی سی کے چیئرمن کے طور پر تو وہاں پر بھی ان کا جو ہے یہ والا سٹائل شیکسپیر کا سٹارٹ ہو گیا تھا تو تھوڑا سا اپنے حدود و قیود میں رہے اور میں چیف جسٹس آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ سردار کہنے پہ اور باقی اس آپ کے علاقے لگانے پہ آپ کو اتراز ہوتا ہے آپ کے سامنے ایک سابق ایمینے کا ایک اس وقت پرٹیشنر کا نام غلط پکارا جا رہا ہے اور وہ کہنے جی وٹیور تو آپ نے اس پہ نوٹس نہیں لیا باقی تو آپ ہر وقت کمٹ ہو کرے ہوتے ہیں تو یہ ایک تو میرا یہ بھی پروٹیسٹ ہے میرا نام بوٹیور نہیں ہے کمل شوزب ہے جو رات کو آپ کی نیندریں اڑ جاتی ہیں جب آپ یہ باتیں سنتے ہیں تو باقی دوسری بات یہ ہے کہ کیس اب جس طرف جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے کل سننے میں آیا ہے کہ بڑی کوئی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں تو یہ ایسے ٹائم پر ملاقاتیں نہیں کی جاتی ہیں آئین اور قانون کو دیکھا جاتا ہے ایک کلپ ہے جو ہم نے ابھی پی ٹی آئی آفیشل پر بھی لگایا پلیز وہ ضرور دیکھیں جب علی زفر صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے انتجا کی تھی اسی الیکشن ایکٹ ایک سو چار جو ہے اس کی شک کا ریفرنس دیتے ہوئے کہ جب ہم کل کو آپ سے ریزرف سیچ لینے آئیں گے تو انہوں نے کہا جب آپ آئیں گے چیلنج کریں گے تو کب دیکھیں گے اب ہمیں ہر تھوڑے در بعد وہ آئین دکھاتے ہیں یہی الیکشن ایکٹ دکھاتے ہیں کہتے ہیں میں کہا کرو باہر کیسے نکلوں تو جو بلہ چھینا گیا تھا سارا مسئلہ وہی سے شروع ہوا تھا انٹرہ پارٹی الیکشن اے 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 پی کا ہو تو ایک منٹ میں ایک سیپٹ ہو جاتا ہے نواز شریف کی صدارت ہو تو خاموشی سے بلکہ میرا خیال ہے الیکشن کمیشن نے تو مٹھائیاں بھی باتی ہوں گی کہ اٹھائیس مہی کو وہ صدر بن گئے واپس اپنی جماعت کے یہاں تو نہیں بچارے پرائیم میریسٹر بن سکے ساتھ والی بیلڈنگ میں وہ گھر کو آگ لگ گئی تھی گھر کے ہی چراغ سے لیکن جب یہ معاملات ہوتے ہیں اور ایک آپ کو نظر آتا ہے ڈسکرمنیشن نظر آتی ہے الیکشن کمیشن کے جو روئیہ ہیں اس میں آپ کو بالخصوص نظر آتا ہے کہ باقی جماعتوں سے ان کی کچھ خاص قسم کا لگاؤ اور محبت ہے لیکن جہاں پی ٹی آئی کا نام آجا ہے تو پھر ایک خاص قسم کا بغیر بجلی کے کرنٹ آجاتا ہے سو اس کو ذرا تھوڑا اپنے روئیہ پہ نظر آسانی کریں یہ بات ٹھیک نہیں ہے پاکستان کی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے پاکستان کے اسی سے پچاسی فیصد عوام اسی جماعت کی ووٹر ہے جس کا آپ نام برداشت نہیں کرتے جس سے آپ نے پولیٹیکل پارٹی ہونے کا حق چھین لیا الیکشن سے این پہلے جس کے لیے آپ نے پہلے ہی تیاری کیوئی تھی اور ما شاء اللہ راجہ ریاض صاحب کے لیے جو خصوصیات ہیں اس پہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان کو تو آمد ہوتی ہے ان کے اوپر کوئی الہامی خصوصیات ہیں جو ان پہ الہام نازل ہوتا ہے کہ آگست میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ جنوری کی تیرہ کو کیا فیصلہ آنے والا ہے کہ بلہ بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوگا تو اب اگلی بھی راجہ ریاض صاحب سے پھر جا کے پوچھیں یا الیکشن کمیشن سے پوچھنا ہے کہ یہ سپیشل الہامی طاقتیں یہاں پی کے لوگوں کو کیوں آتی ہیں باقی جو کل بلایا گیا گوھر صاحب کو میں وہ بھی واضح کرتا الیکشن ایکٹ میں بھی موجود ہے ایک کینڈیڈیٹ میکسیمم چار اپنے پیپرز جمع کرا سکتا ہے اور اس کی لوجک پوچھ ہی جاری تھی اس کی لوجک یہ کہ اگر ایک سیٹ آف پیپر آپ کا ریجیکٹ ہو جائے تو آپ کینڈیڈیٹ ہونے سے فارگ ہو جاتے ہیں چار پیپرز آپ جمع کراتے ہیں آپ کا ایک سیٹ پہ اتراز ہوتا ہے ایک پروپوزر سیکنڈر پہ اتراز ہوتا ہے تو آپ اپنا دوسرا سیٹ آگے کر دیتے ہیں کیونکہ یہ کیس چل رہا تھا اس لیے ہم نے ایک ایک اپنا جو سیٹ یا دو دو سیٹ جو ہیں وہ بطور انڈیپینڈنٹ اور دو دو پی ٹی آئی کے طور پہ جمع کرائے تھے تو خوشخبری کی بات یہ ہے جو الیکشن کمیشن یہاں پر صرف ایک ایک سیٹ لے کر آیا وہ جو اب بطور انڈیپینڈنٹ ڈالے تھے آلٹرنیٹ کے طور پہ کیونکہ رات کو پہنے بارہ بجے تو ہمیں فیصلہ پتہ لگے اس وقت ہمیں نا سمجھ آ رہی تھی کہ کرنا کیا ہے اور جو بکھلاہٹ اس وقت انہوں نے کریئٹ کی فیصلہ لٹکایا گیا ساڑھے گیارہ بجے تک فیصلے لٹکائے گئے اور جیسے ہی فیصلہ آیا اس سے پہلے یارو جو ہے وہ ہمیں نشان لوٹ کر کے جا چکے تھے دروازے ان کے آفیسز بند تھے سو مزے کی بات آپ کو بتانی یہ کہ جو پیپرز جن پہ ہم نے پی ٹی آئی لکھ کے جمع کرائے تھے وہ الیکشن کمیشن ایکسیپٹی نہیں کیے وہ والے فارمز ہمارے پی ٹی آئی کے یا تو لوگوں کے ریجیکٹ کر دی ہیں یا اٹھا کے انہوں نے سائٹ پہ پھینک دی ہیں انہوں نے پہلے ہی ہمیں کہہ دیئے تھا میں بطور آپ کو کینڈی گئے جو پی ٹی آئی سے انڈیپنڈنٹ جی ہے ساری ریزرف سیٹ کے لیے میں نے پیپر فائل کیے تھے تو انہوں نے ہمارے پیپرز لینے سے پہلے انکاری تھے بڑی مشکل ہم نے اپنے پی ٹی آئی کے پیپر سبمٹ کرائے تھے پھر انہوں نے ہم سے لسٹیں لینے سے انکار کیا تھا پنجاب کے الیکشن کمیشن نے اور جو کازی صاحب کی وہ ویڈیو کلپ میں بھی بات کریں ہم عدالت میں اس وقت بھی گئے لاہور آئی کورٹ میں ہمارے دو سے تین کیسز پڑے ہوئے تھے جس وقت یہاں سے بلہ انہوں نے ختم کیا انہوں نے کہا جی آپ کا میٹر انٹریکشنس ہوگی کیونکہ آپ نے فیصلے میں لکھ دیا اور الیکشن کمیشن نے بتا دیا کہ جناب وہی آئینی ادارہ جس وقت بتایا جارہا تھا کہ وہ خود مختار ہے وہ بڑا زبردست ایک آئینی ادارہ ہے اس کے آگے مطلب بہت احترام سے ہمیں گزرنا چاہیے بلکہ الیکشن کمیشن کہتے ہوئے بھی آنکھوں کو چومنا چاہیے یہ تنا بڑا ماشاءاللہ بہت اس کی عزت اور تقریم ہے عمام سے بہت محبت کمائی ہے انہوں نے بڑا زبردست سرویسز دی رہا ایسے ایسے الیکشن کروائے ہیں کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں ابزوریشن کرنے کی کیسے اتنے اچھے الیکشن کرالے تھے سو اسی ادارے کی میربانی یہ ہے کہ جہاں پی ٹی آئی کی لسٹوں کی بات ہوئی انہوں نے منع کر دیا پہلے ہی انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ اس جماعت کو بطور انڈیپینڈنٹ ہم لیں گے ان کو ہم نے بطور جماعت الیکشن نہیں لینے دینا جو کل کی پیشی سے پہلے دسکشن چل رہی تھی وہ انتہائی ریلیونٹ تھی پاکستان تحریق انصاف ایک پلٹیکل پارٹی ہے آپ نے ہم سے صرف بلہ چھینا تھا آپ نے ہم سے الیکشن کا رائٹ کیسے چھین لیا اسی حساب سے میرا کینڈیڈیچر یہ ایک سیبلش ہوتا ہے اور جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ان کا لوکر سٹینڈ آئی نہیں یہ بلکل ہے آپ چیک کریں کہ بائیس تاریخ کو اور چوبیس تاریخ کو جو لسٹیں جمع ہوئی تھی جو مدالک میں گئے ہوئے آپ کے خلاف اس میں نام کس کا پارٹی نے لکھ کے دیا ہوئے سو یہ ساری بات ہے اور باقی خواتین کے نام باقی تین صوبوں میں جمع ہوئے جہاں یہ سکروٹنی تک ہوئی لیکن پھر کیونکہ پنجاب نے منع کیا تو انہوں نے آرڈر کر دیئے کہ ان سے مزید آگے ایک پروسس کو لے کر نہیں چلنا سو یہ باتیں اگر کھلیں گی اور پرانے کلپس اسی عدالت کے سامنے سنائے جائیں گے تو بات بات آگے تک جائے گی اور میں چاہتی ہوں میری ریکویسٹ ہے اس بین سے کہ اس کو جلدی میں جلد بازی مت کریں شاید ایک آدھے کسی کو جلدی ہوگی باقی کسی کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دو تین مہینے سکون سے اس کو چلائیں ذرا واضح کر دیجئے آئین کی تشریف پوری کریں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا ایمبیکوٹی یہ سیچویشن آگے آنے والے وقتوں میں شاید زیادہ بڑھ جائے ہو سکتا ہے پاکستان میں کونسپٹی انڈیپینڈنس کا رہ جائے جو جماعتوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے الیکشن میں سو اس الیکشن کمیشن پر مت رہنا اس آئین کو اسٹیبلش کریں اس جمہوریت کو اسٹیبلش کریں عوام کی جو ووٹ کا تقدس ہے اس کو اسٹیبلش کریں اور پروپورشن آف ریپریزنٹیشن جو کسی بھی پارلیمنٹری سٹائل آف ڈیموکراتی کی رو ہوتی ہے اس کو اسٹیبلش کریں پلیز کیونکہ آئین کی گارڈینشپ آپ کے ذمہ ہے آئین کو ٹرو لیٹر ان سپیرٹ میں امپلیمنٹ کروانا آپ کا کام ہے آپ کے پاس ہم بطور سائل آئے ہیں اگر ہم آپ کے پاس نہ آئیں تو پھر ہم کس کے پاس جائیں یہ سپریم کورٹ ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے اگر یہاں سے انصاف نہیں ملے گا اگر یہاں بات نہیں سنی جائے گی اگر یہاں عوام الناس کے حق کی بات نہیں ہوگی جو فاکم اوپر لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر حکم نہیں ہوں گے تو پھر کہاں پر ہوں گے پھر آپ کہیں گے کہ جی چوکوں پر کڑے ہو جاتے ہیں پروٹیسٹ کرنے یا پھر باہر جا کے وہ پروٹیسٹ وہ بھی دنیا کا رواج ہے پیسفل پروٹیسٹ پوری دنیا میں ہوتے پاکستان میں نہیں ہوتے پاکستان میں زبان بولنے پہ پابندی ہے یا شائری کرنے پہ پابندی ہے یا نصر کہنے پہ پابندی ہے اس کے بعد جو حالات بنتے وہ آپ سب کو ہی پتا ہے شائر جو ہیں وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں چلوں پہ چلے جاتے ہیں پولیٹیشنز کو پتہ نہیں کون کون سی جگہوں پہ چلے چلوں پہ بھیجا جا رہا ہے تو یہ سارے معاملات یہ آپ کے دیکھنے والے ہیں اس ہی انہی عدالتوں سے ہمیں امید ہے اور انہی عدالتوں سے ہم انصاف کے متقاضی ہیں شکریہ